موسیقی اگر ان کو جیل جانے کا خوف ہوتا تو وہ بیٹی سمجھے جب ان کا بدترین مخالف اس ایدر وزیراعظم تھا تو وہ اس وقت بھی آگئے تھے افکان تجارت کے نام پر پریڈ کم سمگلنگ زیادہ تھی جسے ملکی معیشت کو شدید نقصان ہو رہا تھا آرمی چیف نے واسع طور پر کہہ دیا فراج کے جو لوگ بھی سمگلنگ میں ملوث ہوں گے ان کا کوٹ پارشل ہوگا سمگلنگ میں ملوث افراد جیلوں میں بھی جوائیں گے بروچستان میں پہلے بھی جو دہشت کردی کے واقعات ہوئے ان میں روگ ملوث تھی نواز شریف واپس آ کر سیاست کرنا چاہتے ہیں تو یہ حاصل آفظہ بات ہے قائد نو لیگ وہ لیڈر ہیں جو بیٹی سمجھ جیل جانے کے لیے آئے ان سے قانون کے مطابق ہی سلوک کیا جائے گا مگراد وزیر اداخلہ سر فراز بھکٹی کی پریس کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ وہاہ جماعت ہے جو چاہتا ہے کہ الیکشنز ہو اور الیکشنز آج ہو کبھی کوئی سوکالل لیڈر ٹی وی پہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈیلیمٹیشنز ہونے ہیں جو اس وقت ملک میں جتنے بھی بہران ہیں جتنے بھی مسائل ہیں سارے تمام مسائل کا جو حل ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی منشور میں کوئی لیڈر کہتا ہے سیکیورٹی کا مسئلہ ہے کوئی حلکہ بندیوں کا کہتا ہے کوئی کہتا ہے معاصم تھنڈا ہے کون الیکشن سے بھاگ رہا ہے عوام اپنے لیڈروں کو پہچانے بلاور بھٹو کی نام لیے بغیر سیاسی حریفوں پر کڑی دن کی پیپلز پارٹی چاہتی ہے الیکشن ہو اور آج ہوں پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو الیکشن کے لیے تیار ہے حلکہ بندیاں ہو گئیں اب انتقابات کی تاریخ دینی چاہیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے آج پاکستان کی عوام کو روٹی کپڑا مکان کی سخت ضرورت ہے کرپشن برداشت نہیں کروں گا کرپشن سے عوام کا نقصان ہوتا ہے ولاور بھٹو کی بلدیاتی نمائندوں کو ہدایت 18 اکتوبر کو سان ہے کارزاز پر ملک بھر میں زلائی سطح تک پاور شو کرنے کا اعلان 21 اکتوبر کو عوام پاکستان کی ترقی امید کا استقبال کریں گے نواز شریف بہادری جررت اور ترقی کا نام ہے انہوں نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن کر کے دکھایا نواز شریف نے عوام کی خاطر قیدوبند کی صوبتیں برداشت کی 2018 سے 2022 کے دوران پاکستان ترقی کے عمل میں دہائیاں پیچھے چلا گیا اتحاد، عامر اور ترقی قومی ایچ انڈا ہے جس پر نواز شریف کی قیادت میں عمل درامت کریں گے لوڈ شیڈنگ کی طرح معاشری بدحالی ختم کریں گے شہباز شریف کا نولی کے سابق ارکان اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈرز کے اچلاف سے خطا نواز شریف کے استقبال کی تیاریوں کا چوائسہ لیا گیا سابقہ حکمرانوں نے عوام کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں دیا ملک کو ناقابل دلاف نقصان پہنچایا گیا کشمیر کا سعودہ کر دیا گیا سابقہ معاہدوں کے باعث ہم عالمی مالیاتی اداروں کے غلام بن کر رہ گئے ہیں اس دلدل سے نکلنا بھی ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے سب سے زیادہ دباؤ پاکستان پر عالمی مالیاتی اداروں کا ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل رحمان کا ورکرز کنونچن سے خطاب لندن سے وطد واپسی نواز شریف نے ٹکٹ بک کروالی 21 اکتوبر کو لندن سے ابو دب انٹرنیشنل ائرپورٹ لینڈ کریں گے وہاں سے لاہور کے لیے روانہ ہوں گے نیچی ائر لائن کی پرواز علام اقبال ائرپورٹ پر شام چھے وچ کر پچیس منٹ پر لینڈ کرے گی قائد نو لیگ کے حامرہ ان کا سٹاف اور ذاتی مشیر بھی ہوں گے افراد یہ قوت ہمارا سرمایہ ہے ہنر کی فراہمی کے حوالے سے جنگی بنیادوں پر کام کیا چھائے ہنر مند افراد کے بیلون ملک روزگار مواقع بڑھانے سے مطالق ادامات اٹھائے چھائے پانی اور پیشہ ورانہ تربیت کے موجودہ مراکس کو فاعل کیا چھائے نگران وزیراعظم کی زیر صدارت وفاقی قابینہ کا اشلاس اقتصادی رابطہ کمیٹی کے فیصلوں کی توسیق وستونگ اور ہنگو میں دہشتگردی کی شدید الفاظ میں مسمت نگران وزیراعظم کی حالیہ دہشتگردی کے واقعات اور امن امان کی صورتحال پر بریفنگ ملک سے دہشتگردی کی لانت کا خاتمہ کریں گے انوار الحق کاکر کی قفت کو لیفٹیننٹ جرنل محمد منیر آفیسر چیرمن نادرہ تائیونات وزیارت داخلہ نے انواریفکیشن جاری کر دیا نگران وفاقی قابینہ نے تین ناموں میں سے لیفٹیننٹ جرنل محمد منیر آفیسر کی تائیوناتی کی منظوری دی لیفٹیننٹ جرنل محمد منیر آفیسر حلال امتیاس ملٹری پاکستان آرمی اور اقوام متحدہ مشن میں آئی ٹی سے متعلق تقنیقی ترقی اور انتظام کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں مہگائی کے مارے عوام کو ایک اور زور کا چھٹکا حکومت نے اس ماہی ایجسمنٹ کی مد میں بشلی تین روپے اٹھائیس پیسے فی یونٹ مہگی کر دی روٹیفکیشن چاری قیمتوں میں اضافہ کا اطلاق ملک پھر میں تمام صارفین پر ہوگا اضافی رقم اکتوبر سے مارچ تک وصول کی جائے گی چیرمنٹ پی ٹی آئی کی نو مقدمات میں زمانت خارج کرنے کا فیصلہ کل ادم سیشن عدالتوں کے فیصلوں کے خیلاف چیرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواست منظور اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں دو رکمی بینچ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا زمانت کی درخواستے سیشن کورٹ میں زیرے التوات تصور کی جائیں عدالت کا حکم چیرمنٹ پی ٹی آئی کی چھے زمانت کی درخواستے سیشن کورٹ تین انصداد دہشتگردی کی عدالت میں زیرے سماد تھی سائفر کیس چیرمنٹ پی ٹی آئی کی درخواستے زمانت پر سماد ان کیمرہ ہوگی یا نہیں فیصلہ محفوظ سائفر کیسے آتا ہے اسلامباد ہائی کورٹ کا استفسار سائفر ای میل یا فیکس کے ذریعے کوڈڈ فارم میں آتا ہے اسے ہر صورت خفیہ رکھا جاتا ہے چھو خاور ایڈوکیٹ کا جواب ایف آئی اے کی درخواست ہے کہ سماد ان کیمرہ کرے کیونکہ کچھ پبلک نہ ہو اگر سائفر پہلے پبلک ہو چکا تو پروسٹیکوشن اب کس چیز کو پبلک نہیں ہونے دینا چاہتی چیرمنٹ پی ٹی آئی کے وکیل کی ایف آئی اے کی متفارق درخواست کی مقالفہ زمانت کی درخواست پر سماد ان کیمرہ نہیں کی جا سکتی پریسٹر سلمان صفدر کے دلائے سائفر کا اصل گھر وزارت خارجہ ہے نو سال میں کبھی ان کیمرہ سماد نہیں کی عدالت کے ریوانس سائفر کیس میں چیرمنٹ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کے خیلاف چالان چرمان جج ابو الحسنات زلکر نین نے نوٹس سواری کر دیا گواہان کے بیانات ملزمان کو نوٹس سواری کرنے کے لیے کافی ہیں سپریڈیڈڈ اڈیالا چین چار اکتوبر کو چیرمنٹ پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو عدالت میں پیش کریں آفیشل سیکرٹ ایکٹ عدالت کی ہدایت چیرمنٹ پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خیلاف غیر شرائع نکاح کیس کی سماعت ملتوی بشرا بی بی کو کب طلاق دی گئی اس پر واضح موقف نہیں آیا کب طلاق معصر ہوئی اس سے حوالے سے بھی نہیں بتایا گیا عدالت کے ریمارکس طلاق کا معاملہ عدالت کے سامنے نہیں فیڈل شریعت کوٹ اس درخواست کو خارج کر چکی ہے عدت میں نکاح ثابت ہو بھی جائے تو سزار نہیں ہو سکتی عدت کے دوران نکاح جرم نہیں پی ٹی آئی وکیل شیر افضل مرون مشرا بی بی کار جیل میں شوہر کے تحفظ کے لیے اسلامباد آئی کوٹ سے رچو خدش رہا ہے میرے شوہر کو جیل میں کھانے کے ذریعے زہر دیا جا سکتا ہے جیمن پی ٹی آئی کو گھر کے کھانے کی اجازت نہیں میڈیکل آفیسر کے ذریعے خالص قراء کی فراہمی کو یقینی بنا جائے جیل میں سہولیات کی فراہمی سے مطالق عدالتی حکم پر عمل درامت کروایا جائے اس تدہ فیول پرائز ایڈجسمنٹ غیر قانونی قرار دینے کے خلاف درخواست و پرسامان سولہ اکتوبر تک ملتوی ویڈیو لنک کی سہولت نہیں دی جائے کی تمام فریقین اسلامباد میں آ کر دلائل دیں سولہ اکتوبر کو دلائل سن کر فیصلہ کریں گے ویشلی کے خیمتوں پر کیسز کا ڈھیر ہے اگلی سماعت پر اگر کوئی وکیل پیش نہیں ہو سکتا تو متبادل وکیل بھیجے آئندہ سماعت پر التباق کی کوئی درخواست قبول نہیں کی جائے کی اس کیس میں تمام فریقین مالدار ہیں اور اپنے وکلہ کے اسلامباد سفر کا کرچ اٹھا سکتے ہیں چیف جوستس کے ریمارکس عدالت اسما میں چیف جوستس کی سربراہی میں تین رکمی بینچ نے کیس کی سماعت کی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پورسیجر ایکٹ کے خلاف درخواست پر سماعت کل ہو کی عدالتی کا اروائی براہ راست تشر کی اچوانے کا امکان پی ٹی وی کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کر دی گئی چیف جوستس قاضی فائز عیسیٰ کے سربراہی میں فل پورس سماعت کرے گا پیزاباد دھرنا کیس میں سپریم کورٹ نے نظر ثانی اپیرو پر 28 سپتمبر کی سماعت کا چار صفحات پر مشتمل تحریری حکم ناما چاری کر دیا فریقین کو جوابات 27 اکتوبر تک جمع کروانے کی ہدایت فریقین مزید حقائق منصلی کرنا چاہے تو انہیں مزید ایک موقع فراہم کر رہے ہیں چیف جوستس سپریم کورٹ دوران سماعت کیس سے مطالق چار سوالات اٹھائے گئے طویل وقت گزرنے کے باوجود نظر ثانی کیس کیوں سماعت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کے لیے ایک ساتھ متعدد متفارق درخواستیں کیوں دائر کی گئی کیا آئینے و قانونی اداروں کا نظر ثانی درخواستیں واپس لینے کا فیصلہ آزادانہ ہے کیا فریقین دھرنا کیس فیصلے پر عمل درامت ہوگا سپریم کورٹ کا حکم ناما نگران وزیراعلا پنجاب کی میاں والی میں شہید پولس اہلکار حرون رشید خان کی رہائش کا آمد اہل خانہ کے ساتھ تاثیت اور دلی ہمدردی کا اظہار محسن نکوی کا رہائش کا چانے والی سڑک کو شہید حرون رشید خان کے نام سے منصوب کرنے کا اعلان پنجاب حکومت شہید کے دونوں بچوں کے تعلیمی اقراجات ادا کرے گی محسن نکوی کی گفتگو پرویز الہی کو باحفاظت گھر نہ پہنچانے پر تو ہی نے عدالت کی درخواست پر سمار ڈی آئی جی آپریشنز اور ڈی آئی جی انویسپگیشن نے عدالت سے غیر مشروط معافی ماں گئی جواب لہور ہائی کوٹ میں جمع کروا دیا پرویز الہی کے معاملے میں کسی قسم کی کوئی بدمیتی شامل نہیں جواب پہ باکر اسکری ٹاور حملہ کیس کے انصداد دہشتگردی عدالت میں سمار سنم جعوید کی اسکری ٹاور حملہ کیس میں شناک کر لی گئی عدالت نے ملزمہ کو چودہ روزہ جوڈیشن ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا دگر قواتین کو شناک نہ ہونے پر مقدمے سے خارج کر دیا گیا ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مزید مصفحہ کم انٹر بینک میں امریکی کرنسی 98 پیسے سستی 286 روپے 76 پیسے پر بن اوپر مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں 2 روپے کی کمی 286 روپے کا ہو گیا سٹاک مارکٹ میں تیزی کا رجحان ہانڈرڈ انڈیکس میں 394 پوائنٹس کا اضافہ انڈیکس چھالیس ہزار چھسو ستائیس کی سطح پر پہنچ گیا موسیقی